موسیقی 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 ساتھ ہی اس نشے کے وبا سے سبھی کو دور رکھنے کے لیے تمام محلے کے ذمہ داران سبھی محلے کے مسجد کمیٹیز ایک ہو کر مل کر اس نشے کی بیماری کو اپنی سوسائیٹی سے نکالنے کے لیے کوشش اور جدوجہد کریں بتا دیں کہ یہ قصہ صرف مسلمانوں کا ہی نہیں ہے صرف مسلم معاشرے کا ہی نہیں ہے بلکہ سبھی سماج سبھی معاشرے اور لوگوں کی کہانی اور سردرد بن گیا ہے لہذا ایسے میں اپنی سوسائیٹی اور ملک سے اس بیماری کو جڑ سے اکھار کر پھیکنے کے لیے سبھی مسجد کے ساتھ تمام مندیر سبھی گروہ دوارے تمام چرچ پورے ہندوستان کے نوجوان لوگوں اور عوام کو جڑ کر اور مل کر یہ کام کرنا ہوگا لہذا سبھی مل کر اپنی سوسائیٹی اپنے سبھی قوم کے بچوں کو اس بیماری سے دور رکھنے کے لیے اس نشے کے لطھ کو چھڑوانے کے لیے سبھی نوجوانوں کو اس نشے کی لطھ سے بچانے کے لیے دن رات محنتیں اور کوششیں کرنی ہوگی تب کہیں جا کر ہماری سوسائیٹی اور ہمارے ملک ہمارے قوم و ملت کے بچے صحیح راستہ پکڑ کر اپنے ملک کی بھلائی اور بہتری کے لیے خدمات کرنے کے لیے تیار ہو پائیں گے آئیے دیکھتے اور جانتے ہیں اس قبر کی مزید تفصیلات سارے حضرات سے گزارش ہے کہ اس محیم میں ہمارا ساتھ دیجئے اسے روکنا ضروری ہے دو ایمان کی تین علامتیں ہیں ایک ہاتھ سے روکنا ایک زبان سے روکنا ایک دل سے براہ ماننا ہم زبان سے روکنا ہے ہم زبان سے روکنے کے لیے ایک محیم چلا رہے ہیں ہماری ایرائلی ہمارا یہ کیمپین ہمارے امت مسلمہ کے نوجوان مستقبل میں آنے والے جو امت کا سرمایہ ہیں ان کی حفاظت کیلئے مسئلہ خوبا خلاسی پرلیم سے یہ رانی نکالی جا رہی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر جو ڈرکس کی وبا پھول رہی ہے وہ وبا کیسے بلکن ختم ہو جائے اور ہمارے نوجوان اور آنے والی نسلیں اور امت مسلمہ کا جو سرمایہ ہے وہ کیسے محفوظ ہو جائے اس کے لئے ہم سب کو فکر کرنا ہے یہ کسی ایک دو آدمی کا کام نہیں ہے بلکہ ساری امت کا بلکہ سارے ملک کے ہر باشندے کا یہ کام ہے اس میں ماشاءاللہ حکومت بھی ہمارے ساتھ ہیں تویس کے افراد بھی ہمارے ساتھ ہیں مسجد کے احباب مسجد کے ذمہ دار اور مسجد کی کمیٹے بھی ماشاءاللہ ساتھ ہیں اور یہ جتنی بڑی ماشاءاللہ جمعہ کی نماز کے بعد رائلی نکلی ہے یہ ساری رائلی جمعہ کے اندر آنے والے مسلیوں کی ہے جو ماشاءاللہ جمعہ کی نماز سے پارے ہو کر اس پورے محلے میں یہ آواز لگا رہے ہیں کہ نو ڈرکس سیو لائف کہ ڈرکس کو ختم کیا جائے اور زندگیوں کو محفوظ رکھا جائے کتنے نوجوان ہمارے ڈرکس کی وبا میں ڈرکس کا شکار ہو کر انہوں نے زندگیوں سے ہاتھ بھولیا زندگیاں ان کی ختم ہو گئی برباد ہو گئی یہاں تک کہ خودکشی انہوں نے کر لی یہاں تک کہ انہوں نے اپنے گھر کے تمام افراد کی زندگیوں کو تباہ برباد کر دیا صرف نشے میں شکار کوئی آدمی کوئی نوجوان وہ برباد نہیں ہوتا بلکہ اپنے ساتھ اپنے گھر کو اپنے خاندان کو اور پورے محلے اور معاشرے کو تباہ برباد کر دیا ہے اور اسلام نے جتنا نشے کے خلاف آواز اٹھائی کوئی مذہب اور کوئی قوم نے اتنی سخت آواز نشے کے خلاف نہیں اٹھائی نشا کرنا جرم ہے اور اس جرم پر اسلام نے سزا مخرر کی ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی نشے کا عادی ہے تو اس نشے کی عادت سے چھڑانے کے لئے اسلام نے بڑا بہترین ہمارے سامنے لاعامل تاریخ کار پیش کیا ہے کہ کیسے اس کو نشے سے چھڑایا جائے تو اس لئے یہاں تمام جتنے بھی محلے کے افراد ہیں یہ راستے کے اور جتنے ہمارے گلیوں کے یہاں پر جتنے گھروں کے اندر مائے بہنیں سن رہی ہیں جتنے دکانوں میں ہمارے آباب سن رہے ہیں ہمارے ملک کے برادران ہمارے بھائی جو سن رہے ہیں ان سب سے بزارش ہے کہ اس وبا کو ختم کرنے میں ہمارے اس کیمپین کا ساتھ دیں اور جہاں کہیں ایسی وبا ایسے لوگ تمہیں دکھائی دیں وہ ہماری مسجد اقبا کی کمیٹی سے رجوع کریں وہاں رابطہ کریں وہاں اطلاع دیں انشاءاللہ ہم بڑی حکمت کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ انشاءاللہ اس بیماری کو وبا کو انشاءاللہ ختم کریں گے اور یہ پوری ایک جماعت کی محنت ہے ماشاءاللہ مسجد اقبا کی کمیٹی مسجد اقبا کے محلے کے افراد ذمہ دار حضرات نوجوان کئی ہفتوں سے ماشاءاللہ اس سلسلے میں محنت کر رہے ہیں کہ محلے کے اندر آسپاس علاقے میں جو نوجوانوں کے اندر نشاء کی وبا عام ہو رہی ہے اس سے کیسے ہمارے نوجوانوں کی حفاظت ہو ان کو نجات ملے تو اس کے لئے الحمدللہ تین ہفتوں سے ہمارے نوجوان گھر گھر پہنچ کر ہینڈ بیل تقسیم کر رہے ہیں اور جو مقتلہ ہیں ان کی باقیدہ رہنمائی رہبری بھی ہو رہی ہے نمہینس ہسپیٹل میں لے جا کر جو ہے باقیدہ ان کا ٹریٹمنٹ علاج بھی کر رہے ہیں اور جو رہاب سنٹرز ہیں ان رہاب سنٹرز کے ذمہ دار افراد کو بلا کر ہمارے وہ نوجوان جو اس میں مقتلہ ہو چکے ہیں ان کو وہاں بھیج کر ماشاءاللہ ان کو جو ہے وہاں پر اس وبا سے چھٹکارہ بھی دلانے کی کوشش ہو رہی ہے تو الحمدللہ آج جمعہ کی نماز کے بعد پوری جمعہ کے جتنے بھی مسلیان تھے وہ سب کے سب ماشاءاللہ رالی میں شریک ہیں اللہ ماشاءاللہ کوئی نہیں ہے لیکن اکثر مسلیان مزید خوبا کے یہاں پر شریک ہیں اور ان تمام کا مقصد ان تمام کا مقصد یہ ہے کہ کیسے صرف ہمارے محلے سے نہیں بلکہ پورے ہمارے معاشرے سے مسلم معاشرے سے خصوصاً یہ وبا کیسے ختم ہو اور یہ کیمپین صرف یہاں پر چلانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک رسمی طور پر کوئی کام پورا کرنا ہے بلکہ یہ اس وقت تک انشاءاللہ کام کرنا ہے جب تک کہ یہ وبا جڑ سے ختم نہیں ہو جائے گی اور ہمارے پورے نوجوان اس کے لئے انشاءاللہ تیار ہیں ہمارے یہاں نوجوانوں کے اندر یہ وبا اتنی عاوم ہو گئی ہے کہ کوئی اس سے چھوٹا ہوا نہیں ہے سکول میں جانے والے سکس ٹینڈرڈ کے بچے بھی اس میں مرتلہ ہو گئے ان کے سکول کے باگوں میں ایسی نشے کی چیزیں مل رہی ہیں ماں باپ کو کبھی پتا ہوتا ہے کبھی پتا نہیں ہوتا اور اس میں بازے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے ماں باپ کو اتنا مجبور اور بیبس کر دیتے ہیں کہ ماں باپ نشے میں ان کا ساتھ دینے پر مجبور ہیں ماں باپ بیبس ہیں ان کو پتا نہیں چل رہا ہے کہ آگے ہمیں کرنا کیا ہے اپنے لختے جگر اولاد جو ہے وہ اپنے آنکھوں سے اپنے ہاتھوں سے وہ تباہ برباد کر رہے ہیں تو اس لئے ہماری یہ فکر ہے کوشش ہے کہ ایک تو وہ بچے وہ نسل جو ابھی اس نشے کا شکار نہیں ہوئے ان کی حفاظت ہو ان کی حفاظت کیسے ہوگی کہ سکول مکتب ان کے اندر سو فی صد ہمارے بچوں کی تعلیم ہونی چاہیے تعلیم عام ہوگی انشاءاللہ نشاہ ختم ہوگا ایک حد تک ختم ہوگا لیکن بعض تعلیمی ادارے بھی ایسے ہیں سکول کالجز جہاں پر باقیدہ بچے جو ہے اس کا شکار ہو رہے ہیں تو ہم ان سکولوں کے ذمہ داروں سے کالج کے ذمہ داروں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کی نگرانی کریں نگرانی کے مختلف طریقے ہیں کہ ان بچوں کی نگرانی اس طریقے پر ہونی چاہیے کہ کوئی بچہ ان سکولوں اور کالجزوں میں چھپے چھپائے طور پر اس نشے کا شکار نہ ہو اور والدین سے بھی ہم درخواست کرتے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کے سلسلے میں بلکل مطمئن بھی نہ ہو جائیں خوش فہمی کا شکار نہ ہو جائیں کہ بھئی امارا بچہ کچھ بھی نہیں کرتا ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے بڑا نیک ہے بلکہ اپنے بچوں پر کڑی نگاہ رکھیں اس لیے کہ یہ وبا جیسے ابھی کہہ رہتے کہ آگ کی طرح پھیل رہی ہے کب ہمارے بچے اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے پتہ نہیں تو اس لیے والدین سے دوسری گزارش ہے کہ والدین جو ہے اس سلسلے میں بڑا اہم رول ادا کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کی حفاظت کریں اور تیسری چیز ہمارے جتنے شہر کے مساجد کے ذمہ دار ہیں کمیٹیاں ہیں ان لوگوں سے بھی ان کمیٹیوں سے بھی میں درخواست کرتا ہوں ہماری پوری کمیٹی درخواست کر رہی ہے کہ جیسے یہاں پر ماشاءاللہ یہ مسجد کے کمیٹی سے یہ کیمپین چلایا جا رہا ہے اور ایک دن کی محنت نہیں ہے بلکہ بعض ذابطہ تین ہفتے سے چل رہی ہے اور ہمارا ماشاءاللہ ارادہ اور عظم ہے کہ جب تک انشاءاللہ یہ جڑ سے ختم نہیں ہوگی ہم انشاءاللہ اللہ کی طرف سے توفیق ہوگی مدد ہوگی تو ہم انشاءاللہ آخری مرحلے تک انشاءاللہ کوشش کریں گے کریں گے انشاءاللہ تو یہی کوشش ہم تمام مسجد کے کمیٹیوں سے اور علماء اور خطبہ سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ کوشش اپنے اپنے مساجد میں اپنے اپنے محلے میں شروع کریں اسلاح صرف مسلمانوں کی حد تک نہیں ہے مسلم معاشرے کی حد تک نہیں ہے بلکہ پورے ملک کا ہے ہمارا قانون قانون کا ہم سمیدان کا ہم جو ہے پاس و لحاظ کرتے ہیں اس کو سرانکوں پر رکھتے ہیں لیکن ایک عجیب بات یہ ہے یہ قابل غور بات ہے فکر کی بات ہے کہ شراب تو عام ہو رہا ہے اور شراب کو کوئی جو ہے الیگل نہیں کرتا اور شراب کو کوئی روک نہیں لگاتا لیکن نشے کی دوسری چیزوں کو جو ہے روک لگاتے ہیں نشاہ سب نشاہ ہے اس لئے اسلام کی تعلیم ہے کلو مسکرین حرامن ہر نشے کی چیز حرام ہے چاہے شراب ہو یا ڈرکس ہو یا کوئی بھی دوا کے دریئے سے آدمی نشاہ لے ہر نشے کی چیز جس سے آدمی کے اقل ختم ہو جاتی ہے وہ شریعت میں حرام ہے اور یہی ذابطہ یہی اصول یہی نظریہ ہم چاہتے ہیں کہ سارے ملک کے اندر قائم اندراللہ تیس نوجوان ایسے سروے کر کر ملے ہیں ہمارے ارشد بھائی ہیں اور ان کی ایک جماعت نوجوانوں کی ہے جو ماشاءاللہ مسجد کی کمیٹی کی سرپرستی میں کام کر رہی ہے ماشاءاللہ تیس نوجوان ایسے سروے کرنے کے بعد ملے جو اس نشے کا شکار ہو گئے ابھی ہم ریالی لے کر آ رہے تھے تو وہاں پر ایک گلی میں ایک باپ نے آ کر کہا کہ میں جو ہے ابھی ابھی کی بات ہے کہ میں ناریل بیچ رہا ہوں لیکن میرا بچہ اس کا شکار ہو گئے کیا کرنا چاہیے ابھی کی بات ایسے یہ وبا جو ہے جیسے جنگل کی آگ ہوتی ہے پھیلتی جا رہی ہے تمہ آشر پہنسے حالات پیدا ہو رہے ہیں ذمہ دار کی نہ کہیں بلکل ذمہ دار جو ہے سارے کے سارے حضرات ذمہ دار ہیں والدین مسجد کے احباب علماء خطبہ سب اس کی ذمہ داری لیں گے تو انشاءاللہ یہ وبا ہمارے سے انشاءاللہ ختم ہو اب سنٹرز کے بارے میں ہمارا یہ تجزیہ ہے اس کا یہ سروے ہے کہ رہاب سنٹرز کے ذمہ داروں کو ہم بلائے تھے اس میں بہت سارے رہاب سنٹرز جو ہے اس سلسلے میں کامیاب ہیں اور کچھ ناکام بھی ہیں کہ رہاب سنٹرز سے واپس آنے کے بعد بچہ جو ہے جو ہے جو وبا میں پہلے تھا اس سے زیادہ مبتلا ہو رہا ہے تو اس لیے جو ہے صرف رہاب سنٹر بھیج دینا کافی نہیں ہے بلکہ مستقل طور پر اس کے اندر علاج ہونا ضروری ہے کہ ایسا علاج ہو کہ اس کے اندر اس نشا کی لت سے نفرت پیدا ہو جائے اور نفرت پیدا ہونا نفرت پیدا ہونے کے لیے صرف باتوں سے نہیں ہو سکتی ڈاکٹروں سے بھی علاج ہو رہا ہے تو ماشاءاللہ ڈاکٹر راشد صاحب وغیرہ آئے تھے تو انہوں نے ماشاءاللہ اس کا مستقل علاج بھی بتایا کہ یہ علاج ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے یہ لا مرز علاج ہے لا مرز بیماری ہے ایسا کوئی نہیں ہے یہ اس کا علاج ہو سکتا ہے چاہے کتنی بھی حد تک وہ اس وبا کا شکار ہو چکا دیڑھ مینے سے محنت کر رہی ہیں اسے کیا کرنا کیوں کرنا مفتیوں سے مل کر آلما سے لے کر اس کے ساتھ ساتھ ہماری بھی مسجد کی کمیٹی میں بیٹ کر سب مل کر کام کر انشاءاللہ محلے کے نوجوان بھی اس کے ساتھ پولیس بھی پہلے ہفتے میں ساتھ دیئے ہمارے مسلم بھائیہ ہی سارے آکر ہمارے سے رابطہ کرے پاوان پو گر گئے ہمارے ساتھ بہت سارے ویڈیوان بھی اس کے ہمنا چکو رونا اینت بھی کرے ہمیں ہر روز ہمارے نوجوان عشان کے بعد نکلتی ریلی کے واسطے اور آکو ہمیں اس کا برطور فیدہ بھی اٹھاری ہفتہ پیر ہفتہ اور جمعیرات یہ تین دن آکو سبو کے آٹھ بجے سے لے کو گیارہ بجے تک نمائن سٹھ پرل میں اس کا علاج کراتی کیا اس کا علاج اور وہ مفتی علاج ہوتا بھی پیل کارٹ پر اور ہمیں یہاں سے کم سے کم دو یا تین آدمیان کو یہاں سے لے لوگو بھی گئی اور کہتے چار جنہیں بیشنے والے ہمارے پاس خود آ کر توبہ کرے اس کے سارے ہمارے پاس پروف ہیں ویڈیو ہی کہ الحمدللہ یہ کام ملکور کر رہی سارے نوجوان اس سے آجزہ نا گزاریشیں ہمارے جتے بھی ہمارے بھائیان دیکھ رہے ہیں اس چینل سے چاہے ہندو مسلمان سیکھ حسائی کوئی بھی ہو ہمارا محلہ کلین ہونا یہ ضروری ہے اس کے حصے ایک محنت کر رہی ہیں یہ محنت رنگ لانا ہم نہ تمہیں ساتھ دیئے یہ محنت رنگ لانا چیسو یہ بہت ہمارے نوجوان ہیں محلے مجید خوبہ خلاسی پہلے ہم کے نوجوان ہیں یہ بہت دن رات محنت کر رہی ہیں بھائی بھائی